اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَتُو لِهَلِ تَقْوَى وَلْيَقِينَ وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَاولِهِ الْأَتْيَبِينَ الْأَتْحَرِينَ الْمَاسُومِينَ صلوات اما بعد فَقَدْ قَالَ مَوْلَانَ الْكَازِمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَجَدُّ عِلْمَ النَّاسِ فِي أَرْبَعَ سَلَوَاتِ اللہ تعالیٰ تُنُو سلامت رکھے یقیناً مجالس دا مقصد ہدایت ہے ذکرِ اہلِ بیت دا نتیجہِ ہے کہ جنا کوئی بندہ اس درسگاہِ شبیرِ چاوے دا محمد و آلِ محمد دا ایسا پیغام گھینکے ونجے کہ جڑا پیغام اسنو دنیایں چی فائدہ دے وے تے آخراتیں چی فائدہ دے مجلس ایک ایسا کم ہے دینی دنیاں دے ہر کم میں خرچ کر کے تے بندے پریشان ہوں دے بھا میں جو کوئی پتر دا ولیمہ کرے تے جنا سنسو تے اکسی بڑا خرچ ہو گیا تے وصولی اتنی نہیں ہوئی اے واحد پاک ذکر جتنا جو خرچ ہوئے تو بندہ خوش ہو کے دسیندہ بیٹھا ہوں دے کہ اس پاک ذکر تے اتنا خرچ ہوئے آجی دس لکھ خرچ ہویا تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ پندرہ کرے ساتھ ہاں اے سونی گالے جو بات ڈبل مل میں دا لیکن اے جڑا خرچ کرنا لے اے دی نیت اے نہیں ہوں دی جو میں دبل ملے پیسہ اے دی کوشش اے ہوں دی جو جنادہ ذکر کیتا او راضی ہو سبحان اللہ ریٹھان اللہ بزرگ تشریف لائے ہیں انتے کو مجلس دے شکل بڑھئے ہیں توساں تا چپ بیٹھے ہیں ایک نجے تانگ تے اے ان جڑے بزرگ ہیں اوٹا چلو جتا بیٹھے ہیں بیٹھے رہے ہیں جڑے کوئی جوان تھوڑے چی حرکت کر سکتو کوئی نڑے نڑے ہوا ہوا میرا قازم مولا فرمے دے او میرے منانہ لے سارے سلوات پڑھو جا بلاندہ آواز نہ او ساڑے منانہ لے شیعو تسام مومنہ واسطے علم چار شہیج بندے چار کم جڑا بندہ کر لوے مولا موسیٰ قازم فرمے دے ایمیں سمجھے او صاحب علمے اسا آل محمد نگاہج مولا او کڑھے چار کم فرمے پہلا انتعرفہ رب کا اپنے رب دی پہچان کر لے جائیں آل محمد رب نو پہچان لے اے میرا چھ ستوہ مولا فرمے دے اوہو صاحب علمے مولا دوجہ کڑھا کم کرنا ہے ایسا فرمے انتعرفہ ما سانہ آبکا تو اے معرفت حاصل کر جو اللہ تیرے وستے کیتا کیا ہے اے میرا موسیٰ قازم مولا فرمے دے فلوک اے علم ترہو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کیا تُسا نہیں دے دے میں زمین و آسمان دے درمیان کتنیاں شاہی بنا کے تیرے کنٹرول چھوڑی اے کئی نعمتان تے کڑی تیم آل محمد جہاں پیشوا تے کو انعیت کی تیم اے علی جہاں امام دیتیم جہاں دے نال دا مبلغ نبیان چھ نہیں مل دا اے علی جہاں پیشوا انعیت کی تنس پانجتان پاک پوچھا دیکھ نہ کوئی نبی اس نبی جیسا نہ کوئی رسول اس رسول جیسا نہ کوئی خاتون اس بطول جیسی آئیں تے اے تک کوئی ولی آنکھ نہیں سگدہ جو میں علی جیسا کیوں ہوں تیرے ہی علاقے دے ولیاں تا آکھ ہے جو ہوتا ہی کوئی ولی ولی نہیں بندہ جی تے اے ناکھ ہے جو میں علی دے دردہ ساغگا آئیں جنا ساغ سڑے دنیا دے حوصلے دے کونہ کو ولی منی کھڑیے تے جن دے درد ساغ سڑوائے نے آئیں انڈ مجلس دے شروع شروع ہوئے تو بندے یہ مجلس جڑھانا خانہ پوری دیتا عورتیں سڑھنے تو میرے کونوں نے اتنا لمبا ٹائے میں یہ کر رہا ہے جو میں ہوں ودھا ودھا کے تفصیل نال پڑھا ہاں جو دین مخصوصی دے تو میں یہ گو چار ونج پڑھنے اور تو سنجی میں سنو بس والا پیچھے جو سن خانہ پوری کرنے ہے تو میں ہی خانہ پوری کر رہا توجہ ہے مولا موسیٰ قاظم فرمید ہے تری جھا کم کڑھے جڑتیں کرنے ہیں جو تو صاحب علم شمار تھی سے انتعرفہ ما ارادہ من کا جو اللہ تیرے کل چاہدہ کیا ہے اللہ فرمید ہے تیرے کل میں ہور کچھ نہ چاہدہ اتنے ہاں جو نعمات دیتی ہیں پانچ ٹائم آکے پہشانی جھکا کہ میرا شکریہ تعدا چکر میرا شکریہ تعدا کرے سے تیری عبادت تیری نماز تیرے سجدیاں دی میں کوئی لوڑ نہیں جو میرے سامنے آتے جھک سیں تو آپ شریف شمار ہو سیں مولا موسیٰ قاظم فرمید ہے چوتھی گلتہ میرے امام نے بڑی زور دے کے سمجھائی ہر معصوم امام سمجھائی چوتھی کم کیا ہے مولا فرمید ہے اگر تو آؤ لے محمد دا محب اپنے آپ نو ثابت کرنا چاہن دائیں تا تیرا موسیٰ قاظم مولا فرمید ہے میرا ہر ہر شیعہ اس گل نو یاد رکھے ہن جائے بغداد دے قیدی نو یاد کر کے رون دائیں وہ تیری تربیت کی ویں پیا کریں دائیں خاص طورتے جڑا کو مجلس دا بانی ہے انجمن دا صدرے مجالس کروانا لے لوگو خصوصی طورتے تے مجلس پڑھانا لے بھی خصوصی طورتے میرے موسیٰ قاظم مولا دے اس فرمان نو اگر یاد کر لے آتا ایویں سمجھو اس موسیٰ قاظم دے حکم نو تسلیم کر لے کو کیا میرا قاظم مولا فرمیدے کیا فرمانا انتعرفہ اے معرفت حیصل کرتے پہچان لے ما یخرجو کا اندینک فرمانا دے ساڑا شیعہ ہو ہوندے جڑا اے پہچان کی نئے جو کیڑی کیڑی شئے میکو میرے دین تو خارج کر سکتے ہے اللہ ہوا کبر چاہے محفل ہوئے چاہے مجلس ہوئے چاہے کوئی خطیب ہوئے کسے خطیب دا پٹھا سیدھا جملہ ہوئے ہر او شئے تو بچ قاظم مولا دے جڑی تے کون تے دین تو خارج کرے اللہ ہوا اکبر مولا کیڑی کیڑی شئے خارج کر سکتے اے جڑی ممبر آل محمد اے جڑی مجلس اے گلہ اوکھی پہ کرنا میں نے پتہ ہے نارے علی گال نہیں اے جڑی اگلی پہ کرنا لیکن اے کرنے ہی ضروری ہے اس واسطے جو آج جڑی مجلس ساڑی پڑھی وین دینا شئیاں دی مجلس فقط جگیاں سیدھائیں جب اے کے توسا نہیں بیٹھے سن دے اے اس کیمرے دے ذریعے پوری دنیا پہ سن دیئے تے انہوں پتہ پہ لگ دا ہے جو جعفر صادق دے پتر دا پیغام ہے کیا امام موسیٰ قاظم فرمایا شیعہ ہوں دے جس نے اتنی معرفت کم از کم ہوئے جو کیڑی شئے جڑی میرے مذہب تمہیں خارج پہ کریں دی آئے مولا کیڑی شئے خارج کریں دی معصوم فرمایا یاد رکھو جڑی تربیت ساڑی کی تینے مسلے دیئے لی ذمہ داری کوئی نہیں مسلے دیئے لی ذمہ داری کوئی نہیں جتنی ممبر دیئے دوسرے جڑے مسلمان بھائی انہاں مسلے کو بے وارث چھوڑ دیتے جڑھا اتھاں لگاوے مسلے دے کھڑا ہو بجئے انہاں پچھو نماز پڑھ لینی ہوں دی تے اصاں کوڑی گل پہ کرنا اصاں ممبر نو بے وارث چھوڑ دیتا اتھاں جڑھا آیا مسلے دے کھڑ گیا پچھو کھڑ گئے پڑھنواستے اتھاں جڑھا آیا ممبر تے بہ گیا ساگو بہ گیا سوڑنواستے یہ میں ہے یا نہیں ہوندہ انہیں پیادوس آلا ہوتے بھاوے نا آلا ہو میں کہیں دی مخالفت نہ پیاد کرنا نہ میرا مزاج مخالفت کرنا نہ سخت گل ہی کرنیا مگر ایک پیغام جو آ گیا میرے سطح میں امام دا تے وقت دے نا چھوڑا فرمائے انتعرفہ ما یخرجو کا اندین اکترے دین تو کڑی شے خارج کریں دی فرمائے مسلے دے جڑا آسی اگر اوہ دی نماز ٹھیک نہ ہو سی تو کلی چا پڑھ سیں تو اپنی نیت کر کے وہ جھگیاں لے کوئی نہ گل نہ تھی بلے دے ہو یا تنگ ہوئے بیٹھے ہو فرمائے جڑا مسلے دے آسی اوہ دی نماز ٹھیک نہ ہو سی تو سا اپنی نیت کر کے پڑھ لے سو تو فرمائے جڑا ممبر تے آئے ہو سکتا ہے تنو پتہ ہی نہ لگے تنو دین درستے تنو ہٹا بنے آئے دی زمداریے منحس غائلہ ناتے کن فرمائے جڑا بولا آئے تے بلے دا بیٹھے تے پڑھ دا بیٹھے سوڑن والا ایمیں جی میں اوہ دی عبادت بیٹھا کریں دا ہوئے آئے ستوہ امام فرمائے دے میرا صادق مولا فرمائے دے جڑا خطیب خطابت بیٹھا کریں دا ہے تے مجلس بیٹھا پڑھیں دے تے بیان بیٹھا کریں دے تو اگو جڑا سندا بیٹھے جعفر صادقہ دے ایمیں سمجھ اوہ دی عبادت بیٹھا کریں دے تے مولا فرمائے انکانا ناتے کو ان اللہ اگر جڑا بلے دا بیٹھے خطیب جے اوہ اللہ والوں بیٹھا بلے دے تے وقت توں سنن والا ایمیں سمجھ جو اللہ دی عبادت بیٹھا کریں دے آئے تے جڑا خطیب و انکانا اگر اوہ پڑھن والا ابلیس دی طرفوں بیٹھا بلے دے تے تو چپ کر کے اگو سندا بیٹھے جعفر صادقہ فرمائے دے بات ایمیں سمجھ جو شیطان دی غلامی بیٹھا کریں دے یہ کون پہ آدھا ہے یہ کسے مولوی دے جملہ نہیں جو ایک کن تو سن کے تھے دوجہ تو کٹ چھوڑے سیں تو کوئی فرق نہ پوسی یہ لفظ کندن رئیس مذہب جعفریہ میرا صادقہ مولا فرمائے دے جلے ونجے پڑھن والائی سوچ کے بولے تو سوان والائی سوچ کے سنے آئے اللہ اکبر جڑا آندھ ہے میں جوڑوں تو بنہ گڑی بجا بجا کے آیاں تھی تو پڑھتا نودہ وقت گڑی بجا ہاتے آمد پر شرکی آتے وقت اوچت شامی چار پڑھ کے جلے گڑی تو اتنا وقت چارے لفافے کھول کے گان گوڑ کے تسلیت ہوتی نا بزرگو آج جو چار بارے پڑھ کے آئے بیٹھے ہفتہ تو سکھا ٹپ دے وقت بہت کی دے ہی نا بھنیے خور اتنا ایک تلیفافہ دیں دے یہ سو چھوکیوں لے یا کشہ نہیں پہ دیں دے چھوک بیٹھے ہو مولا دی نیاز جو ہے تبرک جو ہے اید و تسلیت معصوم فرمائے دیں نا نا اچھڑ سیرت امامہ پا کے تے بھجو گیا ہمیں لوگا دے سامنے بہن کے تے لفافیاں کان نہیں ساڑے پیغام بستے رزق تا مل ویڈنا روزی تا مل ویڈی فرمائے او تا تلو مل ویڈنا اللہ تعالیٰ فرمائے دیں یاد رکھو ایک حدیث کدسی دا جملہ شاید میں آگئی پڑھیا ہوئے اے آدم دا پتر لا تخوفن من زی کے رزق اے آدم دا پتر اپنے رزق واسطے پریشان نہ ہو میں اللہ دے خزانے بھرے ہوئے یابنہ آدم لا تخوفن من زی سلطان کہیں صاحب قوت و قدرت تو ڈر کے دین درستہ نہ چھوڑ ونی جائے تک میں اللہ دی حکومت باقی ہے اے آدم دا پتر افا زمن تو لکا رزق اکترے رزق دی زمانت میں اللہ آپ چاہتی ہے وقت کہیں دی جورتے جو تیڑا رزق مقاوے انی وزات العز فی طاعتی ونناس یتلگون فی ابواب سلاتین فمتا یجدون اللہ دے وہ عزت میں اپنے سامنے سجدے کرنے چھ رکھیے تو لوگاں دیا جے پہنے چھوڑا گلے دا اے اللہ اکبر اے آدم دا پترہ رزق کی تے پریشان نہ ہو لوگاں دھوکھے نہ دے امام پاکے تے ونج بہت لوگا کھنجی سیادی ہے تے پگڑی بنی ودا تے موکبلہ محمدی آرشا دا پوتا ہے بس اے اعلان ہوندہ ونجے اگوان جڑی شاہ میرے موہیں چاوے تے میں آنکھی بنیا فرمائے نا ہاں ساڑے منان والے مومن تے مخلصان اوتے سوان وستے آئے ہن ہاں اوتا گھروں مجلس سوان آئے ہن فرمائے نا تے انہوں سپی کری ملیا مجمعی ملیا موقعی ملیا مومن سوانا علیہ سامنے بیٹھے ہن تے جا فرسادے قدے واتی ساڑا پیغام نہیں دیتا تو خائنے نراز ہو گئے ہو موقع تے ملیا اور جسنو اللہ موقع دے وے تے ممبر ملے تے سوانا لے ملن تے او پیغام نہ دے وے اے اللہ اکبر میرا ستمہ مولا فرمیدہ ایک شخص ہے میرے مولا کول تے آقیاد ہے مولا میرا کیس علی بن یکتین کول اے ہون جڑے تُساں مومن آپ سے لڑویندے ہو تے وات بلیندے نہیں کئی کئی سال اے انہ دی تربیت پر کرندا ہے میرا قازم مولا ایک بندہ میرے مولا موسیٰ قازم کول ہے مولا خط لکھو سفارشتہ فرمو مولا فرمائے کاغذ لیا ہاں ایک کاغذ لیا تیرا ستوہ مولا ایک مومن دی سفارشتہ خط پہ لکھو ہاں خط دی عبارت لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بن یکتین مولا نے لکھا سلام علیکم علی بن یکتین حازہ اخو کا تلے دس خط کیتے ہیں موسیٰ بن جعفر ایک خط لے کے آئے اتھا جدے نکیس لگن لگایا کہو آواز آئیے ہاں بھئی فلان شخص حاضر ہو جلے وہ آواز آئیے تھے اندر آئے اس مولا دا خط علی بن یکتین دے سامنے رکھے آئے اس جو خط کھولے آئے تھے دشمن زمانہ ہاں تکیہ دے دو رہا اس خط نو چو میں آئے اٹھی کھڑا احترام اچھے مولا دے خط نو سار تے رکھا سا اٹھے آئے تھے ادا ہاتھ پکڑ کے تھے ٹور پہ آئے یہ لے گلی اچھ دوریا ہے یاد ہے تو ساں تا میرا فیصلہ کرنا ٹور کی دے پہ آئے اساں کہا تو خط پڑیا یاد ہے نہیں میں پڑیا تھا کوئی نہیں اساں کہ وطہ ہی تنہیں سمجھے آئے میرے مولا لکھا حاضر اخو کا اے تیرہ بھائیے اللہ اکبر امام وقت وقت دے محمد تنو میرا بھیرا آکھا ہے ہن میرے نال چل میں اپنی جائداد دے دو حصے کرنا پہلے ادھی جائداد میری سنبھال تیرہ فیصلہ کرے ساں اللہ اکبر یاد رکھو جڑے آپ پاسے چھوٹی چھوٹی نراز گیتے بول چال چھوڑویں دے ہو میرے ستویں مولا دی نگاہج مومن مومن دا بھیرا ہے اے دا اوہ دھیان رکھ جو میں بھیرا دے حقوق دا خیال رکھیں دے ستویں مولا فرمے دے وہ تیرہ بھیرا ہے چاہے لائق ہووے یا نالائق ہووے ہے فرمائے اگر لائق ہے اندھی لیاقت دی وجہ تو دی عزت کر اگر لائق نہیں تو دی ہدایت واسطے کوشش کر سمجھان دی پہی نے اس دی ہدایت انتظام کر اللہ اکبر شرفا گزریا میرا مولا ایک مکان دے نالوں ستویں مولا پہ گزر دے تنو گھرنے بڑھانے دی آواز پہ یم دیئے مولا رکھیں دکل باب کی تے کنیز باہر رہیے پوچھ دیں ایک گھر کہیں دے آزاد ہے یا غلام ہے ہاں آئے آزاد ہے اے رئی سے ایک کیوں کہیں دا غلام ہووے فرمائے دیں ہاں آزاد ہے اگر اے عبد ہوں دا غلام ہوں دا اندھے گھر ہوئی ہو جائیں آوازہ نا آوے ہاں کون آیا ہاں کنیز تو پوچھ دی ہواں کے ایک نورانی چہرے والا ہاں جڑا پوچھ دا ایک گھر کہیں دے ہاں آزاد ہے یا غلام ہے کہ آزاد ہے ہاں آزاد ہے جو غلام ہووے ہیں انج نہ ہووے ہیں ہاں سمجھ گئے جو میرا سطمہ مولا ہے ہاں میرے آقا دوڑ دا ودے اے بازار دے موڑے جو ملے موسیٰ قازم مولا کو قدم چمکے دے مولا ہاں اللہ دی بارگاہ جو میرے وسطے استغفار دے دعا فرماؤ میں وعدہ کرے نا اج دے بعد اللہ دا عبد بند تے رہ ساں اے عبد بند کے رہ ساں شروع فا اے دنائے بوشر حافی جدا اس توبہ کیتی ہے موسیٰ قازم دا غلام ہا اللہ انہوں عزت کیا دیتی ہے اے پیران دے ویچ جتی نہیں پہندا لوگ پوچھتے ہیں بوشر جتی کیوں نہیں پہندا ادا زمین کو اللہ اپنا فرش آکھے میں کونوں دا جو اللہ دے فرش دے جتیاں پا کے ٹوڑا اے اللہ اکبر ہیوان گوبر نین کریں دے کیوں جو اتنوں بوشر حافی بغیر جتی دے گزر اللہ دنوں بڑی عزت دیتی ہے شریف ہو اپنے آئی مالیک تے کوکی میں خدا منوے دے رہیں تے کوکی میں خدا دسیں دے رہیں تے کوکی میں عبادت دے طریقے سکھیں دے رہیں میرا سطوہ مولا زندان ایچ اے مسائب تاؤں پڑھنا جو آخر اج پڑھ سی میں تربیت دیا چار گل نہ کرنا چاہنا اے حارون نے خط لکھے اپنے پترے ارنوں جو تیری قید اچ موسیٰ قاضے میں کہیں بہانے نال انہوں قتل کر چھو اے اللہ اکبر این خط لکھے اے تلوار چاہ کے اے جو ونیا قید خانیج اے بنو اباس انہوں بد دعا پیا کرندا ہو سی ہی بہانے قتل کرے ساں اے جلائے نا زندان ایچ آ کے کیا دے دے عجیب جملے سنین ستویں امام دا سر سجدے چے تے اللہ دی بار گاہج میرا مولا پہ آ دے اللہم انکا تعلمو انی کنتو اسعالوکا انتو فرغنی لعبادتک وانتا فعلتا ذالک فلک الحم اے اللہ اکبر رضا دا بابا دے میرا اللہ توجہ آن دے میں مدت تو ایک دعا مگدام میں کوئی کل ہی جاہ دے میں ہاں تیری راج راج عبادت کر رہاں اے تاہ موسیٰ قاظم نے وہ کل ہی جاہ انعیت کی تی ہے میرا اللہ تیرا مشکوراں اے اللہ اکبر جڑے ایسے زندانے دانچ جتاں ہر پاسوں سلاخاں ہوئیں سلاخاں چوبنیاں ہوئیں سر صدہ نہ کر سگدہ ہوئے کمر جھکی ہوئی ہوئے تے اتھا آنکھے میرا اللہ تیرا شکریہ ہے جتاں میں کوئی ایسی جہ دیتی ہے جتاں میں راج راج کے تیری عبادت پیا کرے اے اللہ اکبر تیری عقاں جو وصف ہیں اے ایمان دے تازگیری دلیلیں شریفہ اے تے کو توحید منوین دے رہیں تیری تربیت کریں دے رہیں اے اللہ اکبر اوکھا پہنچائی دین تے اوکھیاں تھے نالی دیاں دیاں اے حسین دی بھینی میں رولان دے دا دی نائجی میں رولی اے اللہ دیکھو دنیا دے کہیں غم میں چھنا رواوے تو توجہ بدھا دیکھو دو جملے مسائب دے وعدہ سنا ماں اے اللہ اکبر شریفہ کوئی تیرا روندہ چہرہ آل محمد نو ایڈا پسان دے ایڈا پیارا لگ دے شریفہ اے اللہ ماں علی نکی نکن بہت بڑی شخصیت ہے اے دین ساری زندگی مومن درود بھیجے دے آل محمد دے میرا پنجمہ امام دے اوسر منعن لے شیعو اصا آل محمد دی غربت سن کے جنہاں توں روندہیں تے تیری اکھ وسدی ہے اے ہوں والے اصا چوڑاں تیرے ہوتے سلوات بھیجے دے اے اللہ اکبر یہ تو ہی میں نہیں روندہ جنہاں تیری اکھے چہان سواندہ ڈاہ محرم حسین ایک دعویٰ کیتا ہوں دعویٰ دی دلیل تیری اکھے چہانج کیڑھا دعویٰ اداعنا قتیل العبرہ میں او کشت عبرت ہاں لا يذکرونی مومنون اللہ بکا جد ایمد ذکرہ سی مومن ضرور روسی ہاں اللہ ہو اکبر شریفہ ہو آکھ چھوڑنا سوکھے جو کربلا اللہ ما علی نکی نکہ ندے کربلا کوئی عام جانائی کوئی آسان جانائی ہاں اگو ایک جملہ کیس جس سے تاریخ بند چکی تیس وَدِكَرْبَلَا دَا مُحَرَّم مرنا سوکھا جیمنا آوکھا اے اللہ ہو اکبر اے سارے پیاسے ہن سارے پیاسے ہن مگر ہک پیاسہ ایسا ہاں جڑا سب تو زیادہ پیاسہ اے اللہ ہو اکبر شریفہ ہو کربلا جڑا جتنا جیندہ رہے اوہ دھیر پیاسہ ہاں اے اللہ ہو اکبر اوہ حسینہ ایک شخصہ تھے میں پیاس تو تنگ ہویا نا تو میرا دل کی تیس جو اکھا مولا ہن بس ہو گئی ہے یا دے میں جو آیا نا تے خیمے دے پچھوں حسین کھڑا ہاں میں مظلوم دے چہرے دے پاسے لٹھے حسین دے ایسی حالہ تیس میں کوئی جرت نہیں ہوئی جو میں اکھا مولا تھے میں لٹھے میں لٹھے شبیر دی زبان تعلونہ لے انجل لگی ہوئی آئی کوشش کریں دے رہے حسین بول نہیں سکتا اے وقت میں سوچیں دے رہے ہاں میں سوچیں دے رہے ہاں جو کیمے آکھا مولا میں پیاساں میں جوانا زعیفے اے اللہ ہو اکبر میں کیمے آکھا پترہ مویا ہے اے اللہ ہو اکبر آو بسم اللہ تشریف کہنا ہے اللہ اینہ نے بیادی تعلق کرے تو اکو سیر حاصل گفتگو سنے سن شریفہ و شام تے کوفہ دے زندان آئیں ادھرات ویلے جو زینب اٹھے ہاں دیکھے ہاں رباب کہیں ویلے سجے ہتھ مارے ہاں پائپ تھوڑی ہیں تھلے لے جو انہوں کھولو نا انہوں ڈھلا کر انہوں کھولو ایک بار ٹائٹنے کرو کھولو ایسے جو چھیک سارے کبھی سارے کسانہ نا رہے ہیں نا رہے ہیں پاک بی بی سیدن یہ ساری محنت دین وست ہوئی کائنات جو بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑیں آئیں اجڑے گھر وست پہن اگر نہیں وست آتا زہرادہ گھر آئیں جوان دیتے نے مہمان دیتا لیں آئیں ہمیں کیا بڑے بڑے گھر ہیں جڑے اجڑیں اجڑے گھر وست پہن جو نہیں وست آتا زہرادہ گھر نہیں وست آ آئیں اللہ اکبر شریفو آئیں استاذ علماء قبلہ فرمے دے ان بے شام تے کوفہ دے زندانہ جو آدھرات ویلے جو زینب اٹھے آنا کیا دیکھے آ رباب کہیں ویلے سجے ہتھ مارے ہا کہیں ویلے کھبے ہتھ مارے ہا زینب پوچھ دیئے ایو میری عزت علی بھر جائی کیا تلاش کریں دی روکے آکھے آ مخدومہ اسغر دے دودھدہ بہلا دنیا دیکھیں غم میں چنروں میں آئیں اللہ اکبر شائر دے ہوں دے تا اللہ حفظ آئیں اللہ اکبر اوہ دنجلِ اسغر کو تیار پہ کریں دی اینا آئیں بڑے سونھیں مصرِ آکینس جو بکھر خیمیں چاہیئے تے رو رو کے آدھی بے داغ نگینا مری زندگی دا تے کو اینج محفوظ رکھیں دی وطن ہوندہ یا پیودی شاہی تیرے سارے ناز مرے آئیں اللہ دنیا دیکھویں غم میں چنروں خواہی آئیں رو رو کے آدھیے تُو جوان تھندہ مجھا چان بچڑا تے کو سہرے سگند پہندی لگ نظر گئی بعد نظریں آدھی پہیاں کھیر دا ہاکو بک آئیں اے دے جواب چار مصرِ لکھینے اسغر رو کے مان الکڑی گل کی تیئے اے رو کے آدھے میں تیر کمان نہیں چاہ سگدہ تے نہیں چاہ سگدہ تلوارا مجھے پہلے قتل تے آوے سن کل ہاشمی چھوڑ مزارا آئے حسین آدھے ربا میرا اسغر لیا روایہ تا دیئے پترنو چاہیے وکھر خیمے وچ گھنائی قرآن دی آیت پڑھ دیئے والوالداتو یرزین اولادہنہ حولین کامل آئے آدھیے اسغر قرآن آدھے ماما دو سال بچے انو دو دو پلاوے آدھے اسغر ماتے رنج نتھی میں کندیاں تے پارے لگ گئے آج روکو ملالا آدھے اسغر ماتے رنج نتھی میں دریاء تے پارے لگ گئے او دنیا دیکھیں غم میں چھے نہ روئے آج روکو ملالا اوڑ پتر کو چاہی آدھے آدھے یا قوم قد قتل تم اخوانی وعوانی وعبنائی وعنساری آدھے او ظلمو تُسا مد پتر مارے مد مہمان مارن مد بھیرا مارے ما با قیام نرجال اللہ حاضر طفل و صغیر آدھے مد پورے گھر وی چوئے بچہ بچ گئے شریف ہو اور ایک جملہ پیادہ او سادات غیر سادات مومنین خصوصا سیدہ ہو یہ میرے لفظ نہیں اللہ محافظ مومت سبتہین مرہوم کی بلاد جملین شرفہ اگلے دن میں لفظ آکھین مجلس مک گئی آئی جیتا ہے سمجھ گی دا اس تو وڑا لفظ مسائب دا میرے کول کوئی نہیں شریف بیٹھے ہو غیر اطماند بیٹھے ہو شریف واسطے گھر دیگال مجمیچ کرنی آو کھیوں دی ہے کوئی ایدہ مجبورہ حسین آدھے او شامی آو اندھی مادہ دو دو خوش کو گئے آج تری جانی ہے مجدہ اصغر مردہ آج روکو ملالا 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 قیفہ یا تلزہ منظمہ حسین آدھے دے دے نیوے اندھی کیڑی حالاتے او کیڑی حالات آئی تلزو دی حالات علماء بیان کرنن شرفا ہر کوئی مچھلی دی مثال دین دے پانی چوں باہر آوے جے تائیں طاقتوے تڑپ دیے جدائے طاقت ختم ہوئے کئیوے لے سجے کئیوے لے خبے جدائے طاقت مکو بنجے کئیوے لے مو کھلے دیے وات باندھ کریں دیے سات کو پانی باندھوئے آٹھ مہرام آئیے اسغر تڑپ داہا جدہ نو آئیے کئیوے لے سجے کئیوے لے خبے جدہ داویں دے پیچھاویں ڈھلین اسغر مو کھلے داہا وات باندھ کریں داہا اے تلزو نہیں اوہ دن وات چو تھی حالت شروعو یہ مو کھلے ہا تا باندھ نہیں تھی نا جے باندھ کر رہا تا کھل دانا آج روکو ملاللہ بس ختم ہو گئی مجلس آدن حسین پانی آپ پینے بہانہ بچے دا کرینے ہون گرم ریت سمایے اسغر پانی منگائے تو تا مومنے اتھا دشمن رومن لگ گئے پسر سادہ دے حرملہ حسین کو جواب دے ایوہ تیر چاہے جہندے ترائے پھالا شریفہ چھکڑے نائے تیر ڈھائے وینائے وات چھکڑے نائے ڈھائے وینائے جڈہ تری جا تیر ڈھٹھائے پچھ دائے عمر ساد تیر کیوں نہیں مرے نا آدھے ظالمہ میرے نیڑے آ خیام دو دیکھ جڑا میں چھکڑے ماں کوئی چار سال دی بچی ہے کہیں میلے سجے بھاجوائیں دی کہیں میلے کھبے بھاجوائیں دی ہے آدھے ظالمہ اپڑا تیری دیکھ بہلہ آخری لفظ آخری لفظ اللہ تری عبادت منظور فرماؤے اللہ ما عدیل اختر لکھنوید لفظیں وعدن کربلا دے ہر شہید دا سر خنجر نال جدا ہویا ہے مگر رباب دے چند دا سر خنجر نال نہیں رانج نہ تھی میں ترجمہ نہیں کر سکتا بس اشارہ کرنا ہے اسغر دا سر خنجر نال نہیں تلوار نال نہیں اوہ آدھے ای میں جدا کی تانے جی میں مالی پھول تڑے نائے کربلا اے چزلزلائے رباباد یہ ظالمہ ہو